کلپ نمبر تین سو چار اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر چورانوے سے لے کر چھانوے تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَى أَغْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَاكُمْ مَا كُمْ وَتُمْ تَزْعُمُونَ ترجمہ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم اپنے پیچھے وہ سب مالو مطا چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے گدشت آیت میں کافروں کی موت کے احوال بیان ہوئے تھے اور اس آیت میں قیامت کے احوال کا بیان ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں سے کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزا کے لیے ایسے اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا نہ تمہارے ساتھ مال ہے نہ جاہ نہ اولاد جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے اور نہ بجھ نے پوچھتے رہے آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا بلکہ تم وہ سب مال و مطا اپنے پیچھے چھوڑائے جو ہم نے تمہیں دیا تھا اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہیں بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بہت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ لَا لِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُعْفَكُونَ ترجمہ بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کو چیرنے والا ہے زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو فَالِقُ الْحَبِّ دانے کو چیرنے والا توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالِ قدرت علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے کیونکہ مقصودِ عاظم اللہ عز و عدل اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت ہے اور یہ جاننا کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور جو ایسا ہو وہی مستحق کے عبادت ہو سکتا ہے نہ کہ وہ بت جنہیں مشرقین پوچھتے ہیں خشک دانا اور گھٹلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا اور ایسی سنگ لاکھ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آہنی میخ بھی کام نہ کر سکے اس کی قدرت کے کیسے اجائبات ہیں وہی اللہ کریم دانے اور گھٹلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گھٹلی سے اور انسان و حیوان کو نطفے سے اور پرندے کو انڈے سے یوں ہی وہی رب عظیم عز و جل مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے جیسے جاندار درخت سے بے جان گھٹلی اور دانے کو اور انسان و حیوان سے نطفے کو اور پرندے سے انڈے کو یہ سب اس کے عجائبے قدرت و حکمت ہیں تو اے کافروں یہ ہے اللہ عز و جل تو تم کہاں آندھے جاتے ہو اور ایسے دلائل و براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے اور غور کرو کہ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے فالق الاصباح وَجَعْلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ترجمہ وہ تاریخی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اور اس نے سورد اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے فالق الاصباح تاریخی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا اللہ عزوجل اپنی مزید عظمتیں بیان فرماتا ہے چنانچہ فرمایا کہ وہ تاریخی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے چنانچہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے تاریخی چاک کر دی یہ بھی اس کی قدرت ہے نیز اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا کہ مخلوق اس میں چین پاتی ہے اور دن کی تھکاوت اور ماندگی کو استراحت سے دور کرتی ہے اور شب بیدار زاہد تنہائی میں اپنے رب عزوجل کی عبادت سے چین پاتے ہیں نیز اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا کہ ان کے دورے اور سیر سے عبادات اور معاملات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں مثلا چاند سے کمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بنتے ہیں چاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں اور نمازوں کا حساب لگتا ہے غرض یہ کہ اس میں عجیب قدرت کے کرشمے ہیں یہ سب زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے آیت سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی علم نباتات علم فلکیات اور علم الحیوانات بھی بہت عالی علوم ہیں کہ ان سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوتی ہے اللہ عزوجل نے آسمانی اور زمینی چیزوں کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے اللہ عزوجل